اس سے جو پچھلا باب تھا چپٹر تھا مابت قوم نوال مقام یعنی خدا کہا پر ہے اور کس مقام پر ہے کس جگہ پر ہے اور قومت یعنی خدا کی کیفیت کیسی ہے کس طرح کا ہے اس کا وجود تو یہ سب باتیں گزر گئیں کہ اس پر معصومی درشان فرمنا ہے کہ اس طرح کی کوئی جیس خدا وطمارک اللہ تعالیٰ گمارے میں نہیں ہے اب جو اختلا چپٹر ہے وہ مابت نسبہ نسبت یعنی وہ نسبت جہاں بھی کہتے ہیں کیا مطلب یعنی پروردگار ہے عالم کی طرف آپ کی چیزوں کو ایٹریبیوٹ کر سکتے ہیں نسبت دے سکتے ہیں پروردگار ایسا ہے نسبت ہم جب کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اردو میں بھی ایک چیز ہے کہ نسبت تیہ کر دی گئی یعنی جب نڑکی کیا ہے نڑکی مکنی ہو جاتی ہے نسبت یہ وہی سے نکلا ہے شکریہ چیزہ کر دی گئی کہ یہ اور نڑکی اس سے منصور ہے مکی مکے سے نسبت ہے مدنی مدینہ سے نسبت ہے مدینہ سے نسبت ہے نسبت یہ تعلق جو چیز آپ کسی چیز کی جانے اشارہ کر کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسی ہے اب مسئلہ یہ ہے پیچھنے چپٹر میں جو گزرا بابن کون دے والمکران خدا کا خودہ کس طرح کا ہے کس جگہ پر ہے تو کہہ دیا کہ نہ وہ کسی کیفیت کے ساتھ ہے نہ وہ کسی جگہ پر ہے کوئی چیز میں نہیں ہے یہ چیز نہیں ہے کیا چیز ہے نسبت اب یہ وہ چپٹر شروع ہے خدا کیا اسی کیا ہے بھے اب یہاں پر چھڑے واپس حدیث سے پہلی حدیث کے یہودیوں نے رکھا پوچھا سعال رسول اللہ رسول خدا سے پوچھا اور قالو ہماری خاطر ہمیں سمجھائیے کہ آپ کا رکھ اس کی طرف کون سی صفات آپ نسبت دے سکتے نسبت دیجئے کچھ اس کی طرف بتائیے بس آپ مسئل کے طور پر اگر رسول خدا کے وسیع ولی کی بات کی جائے وہ کیا ہوگا عادل ہوگا بہادر ہوگا شجاہ ہوگا سخی ہوگا عبادر گزار ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ صفات ہے جا کر دیکھیں جا ہزتری بہنے وہ صفات ہے آپ نسبت دے رہے خضدری علیہ السلام کی طرف ان صفات کو یہ یہ صفات ہزتری بہنے پیغمبر میں یہ یہ صفات ہے ایٹریبیوشن نسبت دے رہے ہیں اب پروردگار کی نسبت کیا ہے اس کی طرف کیا آپ کی نسبت دی جا سکتی ہے تو فلا بیسا سبا سکتی ہے تیم نتر رسول خدا فرموش ہے کوئی جاؤب دیتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قلو اللہ احد نسبت پروردگاہ ہے اللہ رب العزل کی اللہ تعالیٰ کی نسبت ہے یعنی جو خلاب تعالیٰ کو آپ صفات کی طرف نسبت دے سکتے ہیں فلا ایسا ہے اب یہی پر یہ بات آنے کی تو ہے کون یہ اگر نسبت توہید کی چاہیے تو سورہ قلو اللہ ہے اور اگر نسبت امامت کی بات کرنے ہم تو سورہ ادل الزلہ ہے یہ بھی ایک روایت آئے گی چھاند آباد میں اس چپٹر میں نہیں آباد میں تو یہاں پہ بات ہوگا کہ قلو اللہ احد نسبت پروردگاہ چھٹے مام سے پھر اکلی حدیث ہے کہ سان تو ابا عبداللہ میں نے پوچھا چھٹے مام سے قلو اللہ احد کے بارے میں تو فرمائے کہ اللہ کو جواب کمپیر کریں کہ اس کی مخلوق سے یا اللہ کو جواب اس کی مخلوق کے ساتھ دیکھیں گے یا پروردگاہ آدم اپنی مخلوق کے ساتھ ایک تعلق ہو کر رکھے کیسا تعلق ہے ایک تعلق ہی ہو سکتا ہے کہ پروردگاہ کا مخلوق میں سے تعلق یہ ہے کہ اس کی مخلوق کھانا کھاتی وہ کھانا نہیں کھاتا اس کی مخلوق فلا کام کرتی وہ کام یہ نہیں کرتی ایک تو یہ ہے کہ مخلوق یہ کام کرتی وہ نہیں کرتا کبھی کوئی نسبت یہ ہوتی ہے کہ پروردگاہ اس طرح کا ہے تو اس کی مخلوق کی صفات کچھ کچھ ملتی جتی پروردگاہ میں ٹھیک ہے؟ جب آپ کسی چیز کو کسی چیز کے ذریعے سمجھاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں یہ ہے اس کی طرح سے اس کو یہی چیز ہے اس میں کم پہ ملنے پر اس میں بڑے پروردگاہ ہیں ہوا جدا ہوتا ہے آپ کشتی پھانی کریں وہ آٹھ تس نیٹر سے نہیں چلتا ہی مانسے ہوتا ہے اس میں بھی ایکی ہوتا ہے لیکن اس میں بھی سپارگ ہوتا ہے ڈیزر ڈلتا ہے پیٹرول کیاکہ ڈلتا ہے پھر اس کا پیچھے پنکھا نہ دوتا وہ چلتا ہے تو گاڑی کیا پہیا عرقت کرتا ہے کشتی کا پہنگی جہاز کا پنکھا عرقت کرتا ہے ہوای جہاز کی پہیا عرقت کرتی وہ پھر وینڈ سکوٹ ہاتا ہے اپنے پریشور سے تو بڑا ساکت میں وہ چیز کم پہمدے بڑھیں ہوای جہاز میں زیادہ پہمد ہے تو پوردگار میں کیا ہے مخلوقات اس کی ارادہ کرتی ہے چیزوں کو پکڑتی ہے ہاتھ سے دیکھتی ہے ہاتھوں سے مخلوقات ایک جگہ پر ہوتی ہے پھر وان سے دوسری جگہ پڑ جاتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ دوسری سے تیسری جگہ آرام کرتی ہے اجمنال سے استرحال کرتی ہے جاہ جاتی ہے اسی مخلوق کا بھی سو جاتی ہے سب مخلوقات کے حقی حالت ہیں تو اللہ کو جب آپ دیکھیں دیکھیں اسی مخلوق قصاد تو وہ احد ہے سمد ہے احد کا مطلب یہ ہے کہ واحد مطلب ایک واحد کے بعد اسنین ہوتا ہے اگر آپ کو عربی گلتی سب کو آتی ہوگی جب آپ کہتے ہیں واحد تو اسنین ہوتا ہے لیکن احد کے بعد اسنین نہیں ہوتا ہے یعنی کیا مطلب یعنی مطلب یہ کہ جب آپ کس جیس کو گلتے ہیں عرص جیسی کوئی دوسری چیز ہوتی ہے تو آپ واحد سے شروع کرتے ہیں یہ واحد ہے یہ اسنین ہے یہ سناسہ ہے یہ ارما ہے یہ سنتہ ہے سباہ واحد یہ تشروع ہوتی ہے واحد سے اور خط کئی پر بھی نہیں ہوتی ہے احد کیا ہے احد اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو ایک ہو لیکن اس کی طرح بھی دوسری چیز نواز ہے ٹھیک ہے یہ بات ساہی ہے سمجھ میں احد یہاں کیا مطلب احد اور واحد کا فرق ہے یہ تشروع کر اب آپ احد نہیں ہے واحد ہے کیوں واحد ہے اس جیسا دوسرا آسکتا ہے اس نے اس جیسا میں تیسرا جس دکرل سے خرید کرنا ہے یہ آپ کی ٹیشو کا ڈبا وہ کارٹن در پاکس پر بھرے بیتے ہیں دس بیس سو پچاس ہزار ایک لاکھ شاید بد ہو پر جیدے ہیں تو وہاں جس نے سلا سا آنبا خمسہ ستہ سوا سوالیا شراب اہدا شراب گتے رہی ہیں یہ صحیح میں ایک لاکھ بہتے ہیں بہت لاکھ دو میں ایک لاکھ دو میں تھی یہ واحد ہے احد یعنی وہ ایک ہے تو اس جیسا دوسرا نہیں ہے یہ ممبر ایک ہے اسی جیسا آپ دوسرا ممبر لیں تو آپ کہیں کہ دو ممبر ہیں اسی جیسا تین ممبر لیں تو آپ نے کہ تین ممبر ہیں فریز ج PA پرے ہیں آپ یہ نہیں کہہ Teach Plus paperwork ایک 30 ممبر ہے ایک approver چیزیں اچھا کسیolیں پیام کیسے ٹھنٹ ہیں آخریnik جب وہ چوانچے کی رنگہ ٹنٹ ہیں تو کسی چیز میں گنتی ہے ان overwhelmed کبھی میمبر میں گرنا ہوں ایک ہے 3 3 his ایک آخری داخل ممبری آپ یہ نہیں کہہر بھی رنگہ bankruptcy فریز میں پیام کیسے Allan اکرام ممبریں لیکن آپ سے مجھوں کو کتنی چیزیں رکھئے ہیں آپ کے ان کے چار اس کا مطلب کیا ہے؟ آہا عدد جب ہوتا ہے باہر سلاسہ تو کوئی بھی چیز آپ نے ذہن میں رکھ کر اس عدد کو بڑھا سکتے ہیں اور گھڑا سکتے ہیں اگر اپنے کتنی چیزیں رکھئے ہیں تو تین ممبر ایک فریج ہے آپ کے ان کے چار چیز ہیں ممبر کتے ہیں تین فریج کتے ہیں ایک تو کبھی آپ کا تین جواب آ رہا ہے کبھی ایک کبھی چار اگر آپ چیزوں کی بات کر رہے ہیں تو چاہ رہے ہیں تین ممبر اور ایک فریج اگر آپ فریج کی بات کر رہے ہیں ایک ہے ممبر کی بات کر رہے ہیں تین ہے کلیکٹر بھی آپ لیکن چاہ رہے ہیں اس کے مطلب ہے عدد کم زیادہ ہو سکتا ہے کسی چیز کو نظر میں رکھ کر آپ اس کو کم بھی ازادہ کر سکتے ہیں خداوند تباری مطالہ حسنی وہ احاد ہے یہ تھوڑا سا مجھے اس کے براہ پر تھوڑی سی مطلب کرنے والی چیز ہے لیکن آپ اس کو برداشت نہیں کب کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہی ہو اس کے بعد کوئی دوسری نہ ہو کب کوئی چیز ایسی ہو سکتا ہے یہ ایک سوال ہے کہ خدا ہے اس کے نام کوئی دوسرا اس جیسا نہیں ہوتا سپلسی بات ہے کہ جب اس پہلی چیز نے دوسری چیز کے لیے وہ جگہیں چھونی ہو ٹھیک ہے یعنی اگر یہ کائنات اس حوال کے برابر سپوز کائنات اس حوال کے برابر اور آپ اس پورے حوال کے اندر مرف بھر دینا کریں اب اس حوال کے اندر مٹی نہیں ہو سکتی کیونکہ پورے حوال کو مرف میں گھیر بھی نہیں ہے مرف کے لیے کوئی چیز نہیں ہے تو یہاں پہ مرف ہے مرف کے لیے کچھ نہیں کائنات میں سے خدا خدا کے لیے کچھ نہیں ہے یہ سمجھانے کیلئے کیا رہو کرنا انسان پتھریں پرندے پہاڑ سندھریں اس لئے یہ ہے کہ اب یہاں پر جو علماء نے بات کی وہ میں بتاتا ہوں خدا کے بارے میں جب ان کی کہتے ہیں کہ خدا ہے بس خدا ہے اس کا حودہ ہی اس کا وجود ہے ہمارے لئے حودہ ہمارا وجود کم ہے کہ جب ہمارے اندر روح ہوں ہم ساز دے رہے ہوں دیکھ رہے ہوں یعنی ہمارے وجود کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں ان پر عارض ہوتی ہیں ہم تھے ایک زمانے میں ہم تھے لیکن ہم چل نہیں سکتے تھے ایک زمانے میں ہم تھے لیکن ہم روٹی نہیں کہا سکتے تھے ہم چیزوں کو نہیں پکڑ سکتے تھے پھر ہمارا حودہ بڑا اور تقدیل ہوا پھر ہم بھاگنے لگے چلنے لگے وہ اندر لگے بھوک لگی ہے تکریف ہو رہی ہے پھر ہم پہلے کلاس میں دوسری تیسری چوتھی ہم تھے لیکن ہم پر عدوان گزار رہے ہیں خدا ہے اس کا ہودہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہماری زندگی ہمارے ہودے کی محتاج ہے ہماری زندگی ہمارا ہودہ کچھ چیزوں کا محتاج ہے یہ کم ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی آپ کی existence آپ کا ہودہ کسی اور چیز کے ہودے کا محتاج ہو وہی آدمی ہوتا ہے جیسے ہی دب نکلا سرس ختم ہوئی اب یہ نہیں کہا جاتا کہ آج چلنے لگوں کو لائیے مولانا کو لائیے کھا جاتا ہے بھئیت کو لائیے بھئیت کو لے گا بھئیت کو نافت کر دو تو میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا ہودہ وجود رکھنا کچھ چیزوں پر ڈیپینٹ کرتا ہے ٹھیک ہے؟ کیا کوئی وجود کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے کہ جس کا ہودہ وجود رکھنا کسی چیز پر ڈیپینٹ نہ کریں اور خود اپنی ذات پر ڈیپینٹ کریں سوال تو سمجھنا آیا تھا آپ میں سب موجود ہیں ہم کیوں کہہ رہے ہیں موجود ہیں؟ کیونکہ وہ زندہ چل رہے ہیں، کھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جگہ گھیر رہے ہیں پانچ سو سوال باز فرض کیجئے، کسی کو دفت کر دیا جائے تو اس کی قبر کھولے جائے، پٹی نکلے گی کیا وہ اپنی ہے؟ نہیں، ختم ہو گیا اب وہ آپ کے مطلب روطہ موجود ہے، عذابات ہم باتیں ہی کر رہا ہے بوزہ بات دیا ہوں کسی کا ہودہ، اگر کسی چیز پر متوقف اور ڈیپینٹ کر رہا ہوں ایک تو حبدود جیسے، حباب جیسے، دنیا کی ہر موجود، ہر شئر، مشریہ دے دیجئے، جانور لے دیجئے، درخت لے دیجئے، ڈیپینٹ کرتے چیزوں یہ بات کیلئے ہم نمازے لیں کیا سوال، کیا کوئی وجود ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی پر ڈیپینٹیل کرتا ہو جو کچھ ہو اس کے اپنے پاس ہو آپ بجلی، اگر آپ کا تاہم کارٹ لے جائے گا آپ کی بجلی کی چیزیں بند ہو جائے آپ کا دقشی ہے، اپنے پاس رکھئے جنرلیٹر خرید لاتے ہیں، اپنے گھر میں رہتے ہیں اور اس سے برسل کرتے ہیں، متصل کرتے ہیں پھر ہی ایسی وغیرہ ٹیوی صاحب آپ کا چالدہ اسی جنرلیٹر سے ہیں آپ کسی دوسرے کی طرف نہیں دیکھتے ہیں تو کب آپ ڈیپینٹیل کر رہے ہیں بجلی کے ادارے پر ادارے پر، کہربا پر کہ جب آپ اپنی بجلی خود بند آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ایک مسات سمجھ میں ہوئے کہ ایک گھر کا وجود ہے بجلی کا لیکن وہ ڈیپینٹ اپنے کوئے کر رہا کہیں باہر سے نہیں جائے اب آپ کا ذہن جانا جائے گا کہ اس کو ڈیزل چاہیے پیٹروم چاہیے، کیروسیل ہوئے چاہیے، گیس چاہیے تو آپ نہیں آئے گی تو وہ ختم جائے گا کہ سمجھ بہت اپنی بیٹی بند آ رہے ہیں خدا کا وجود ایسا ہے کہ جہندر پیشتی حدیث میں بڑھا کہ وہ خود اپنے قدرہ اور بشیئیت پر خرید کر رہے ہیں یعنی خدا کہیں سے باہر سے کچھ لی رہا جو کوئی اس کے پاس ہے یہ کم ہوتا ہے؟ اگر آپ کو یہاں تو میں نے کہنا کہ خدا کا وجود ان لیمیٹیل ہے خدا کا وجود کوئی محدودیت نہیں رکھتا پتیلی کی مثالتی تھی یعنی جو کہیں آپ اس وجود پر اسے دکھا 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 آ رہا ہے مخلوقات ایک کے بعد یہ خلق ہو رہا ہے یعنی اس کے مطلب کیا ہے؟ اس کے مطلب ہے کہ پر پر دکھا دکھا آ رہا ہے وجود صرف وجود ہے جس وجود کو زندہ رہنے کے لیے کیفیت کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اور مجھ کو کیفیت کی ضرورت ہے کیا کیفیت ہے؟ آپ کے مطلب کا تیپریچر باہر کا تیپریچر اگر ہو جائے اس وقت ایک سو ٹی ڈی 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 ڈڈ آپ کو اور مجھ پڑھ جائے گے اگر باہر کا تیپریچر پہلز فیفٹی ہو جائے پڑھ جائے گے یعنی اس کے مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہمارے وجود کی ایک محدودیت ہے ہمارے وجود کی محدودیت لیمٹیشن ہے اوکسیجن ہمارے وجود کی محدودیت ہے فونڈ، خاند، غزہ اگر اب اس کا مطلب ہی کوئی چیز چاہیے تو ہمارے وجود کی ڈیمٹیشن ہے اگر کوئی وجود ایسا ہو جائے کہ اس کا وجود ایگزیسٹنس نہ کسی کیفیت کی محتاج ہو نہ کسی جگہ کی محتاج ہو نہ کسی قسم کے رنگ کی محتاج ہو نہ کسی ہائٹ کی نہ ریٹیجوٹ کی اگر کوئی وجود ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ ایک ہی ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کی یہ مطلب ہے کیسے نتیجہ نکالا بہت باظرہ چاہتے ہیں یہ بات جو یہ ہے آہا مہد یعنی آہد اس کو میں سمجھا رہی ہم لوگ موجود ہیں پلس اپنی کیفیات کے ساتھ ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی ذات کیفیات کی خالق ہے تو اس کا مطلب اس میں کوئی کیفیات نہیں ہم لوگ موجود ہیں اپنی جسامت کی بنیاد پر یا بچھر کی جسامت حریبہ پیرویشن تو بائیکروسکوپ میں نظر آتا ہے وہ جسامت یا دینسور ہاتھی أوٹ ذراب Haha جسامت کی بہتاج ہے اگر کوئی چیز ایسی ہوتا جسامت کو خالق ہے اس کا مطلب ہے وہ ہمودڑ جسامت کی بہتاج نہیں ہے اگر کوئی چیز کیفیات کو خالق کرے وہ کیفیات کی بہتاج نہیں ہے اگر کوئی چیز عید کو مقعہ کو جگہ کو خالق کرے وہ جگہ کی بہتاج نہیں ہے یہ سب چیزیں جگہ، مقام، مقام، رنگ، کیفیت، قلد، کارٹ یہ سب چیزیں اگر کوئی چیز ان سے پہلے ہے اگر کوئی چیز ان سب چیزوں کی خلقت سے پہلے ہے اس کا مطلب اس میں نہ جسمت، نہ رنگ ہے، نہ بو ہے، نہ ذائقہ ہے وہ ہم بات کی وجودہ کی وجودہ کی ہر لیمٹیشن سے باورا ہے اور آگے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں ہم ہر چیز کی لیمٹیشن سے باورا ہے اس لیے اس نے چیزوں کو خلق کیا ہے کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس نے چیزوں کو خلق کیا ہے پچھلے چپٹر میں جو مالا ہے کائنات کی حریصی زیزوں مالا فرما رہے تھے کہ قدیب اس بات قدیب ہے وہ ہر کیا مطلب قدیب ہے؟ میں نے آپ کوئی حالے ایک بات بنائی تھی کہ آپ کائنات کو لے کر پیچھے کھیج کر چلے اٹھارہ سو بیس، سترہ سو بیس، سولہ سو بیس دو ہزارت قبل مسیح حضرت عیسیٰ کا آدم کے زمانہ بیگ بینگ یہاں سے کائنات دکھ رہی ہے سائنٹس کو یہ بیگ بینگ کا زمانہ ہے یہاں سے کائنات سائنٹس کو دکھی ہے اس سے پہلے کائنات کو سائنٹس دیکھ ہی نہیں پاتا اس سے پہلے کیا تھا کچھ نہیں پاتا یہاں سے کائنات کو دکھے بیگ بینگ ہوا ہے میں نے کہا تھا بیگ بینگ جب ہوا ہے تو باندے میں بیٹر میں پرپردگار ہے آدم نے چھوڑ دیں پرپردگار آدم کوئی ایسی چیز تھی جو اس ماندے سے پہلے تھی لیٹرز سے یہ ہے ایکس ایئر اس کو ڈیروڈ کرتے ہیں ایکس ایئر سے ایکس یہ ایکس ایئر ہے ایکس ایئر میں ماندہ پیدا ہوا اور ماندہ چلا بندر ہاتھی گھوڑا کھنا سمندر نئیہ ڈالوسوپ پیدا ہوئے یہ جو ماندہ چلا تھا یہاں سے اس ماندے کو گائٹ کس نے کیا جو ماندہ نے کہا تھا ہوا قبل انطبل وہ ہر چیز سے پہلے ہے تو سائنٹیز کہنا سب سے پہلے یہ ہے ماندہ کیا ہے جس پہلے تک تم پہنچے اس سے پہلے وہ ہے کن سائنٹیز ماندہ پہنچے گا ماندہ فرمانے کہ اس سے پہلے وہ ہے کیونکہ تم جب بھی جاؤ گے تم ماندہ پہنچو گے ماندے سے پہلے خدا ہے تو کسی بھی طرح سے تمہیں مائکسکوپ یا کائلسکوپ یا جو سکائی لائب اس کے ذریعے تمہیں نہیں دکھا جب نہیں دکھنا اس کا مطلب ہی کہ اس کا وجود کسی بھی طرح کی لیمٹیشن میں نہیں ہے اگر اس کا وجود کسی بھی طرح کی لیمٹیشن میں نہیں ہے تو پھر ٹائم سپیس بگر وصل کی لیمٹیشن میں بھی لیں گی یعنی وہ صرف ورسل و جود ہے جو صرف ورسل و جود ہے وجود کے اپوزٹ وجود سے ہٹ کر کیا ہوتا ہے عدب اس کا مطلب خدا کے الاناوہ اگر آپ کو چیز سون sections چاہیں تو ہے وہ عدب ہے یہ خدا ہے یہاں عدب ہے عدب کیا ہوتا ہے ادب کچھ نہیں ہوتا ہے کہ خدا سے ہٹ کر کچھ نہیں ہے یہ جس کو آپ ادب فرض کر رہے تھے تیس پیس میں یہاں بے بھی خدا ہے اچھا خدا اتنا بھی لیا باقی کیا ہے ادب ہے ادب یہ دن کچھ نہیں ہے ہر جگہ پر خدا ہے اس سے رہا میں خاصل بھی بات نہیں کر سکتا آگر کوئی ہے سوال تو پھر پوچھیں گا آہد کا مطلب بلاخل بہرحال یہ بتائیں کہ وجود اپنیس ہے وجود اپنیس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کے انتر کوئی لیمٹیشن نہیں ہے زبان کی لیمٹیشن نہیں ہے بکار کی نہیں ہے کیفیت کی نہیں ہے جب اس کے انتر ایسی لیمٹیشن نہیں ہے تو بکار کی نہیں ہے خدا یہاں تک ہے اس سے آگر نہیں ہے دیکھ خدا یہاں تک نہیں ہے خدا نے کسی کے لئے کوئی جگہ چھوڑی نہیں ہے کہ کوئی دوسرا وجود واہ آسکے کیونکہ خدا وجود بہرز ہے جب وہ وجود بہرز ہے صرف اور صرف وجود ہے وجود سے ہٹ کر کیا ہوتا ہے وجود کے لامے کیا چیز ہوتی ہے عدب hoped عدب کچھ نہیں ہوتا یعنی ''غرْ خدا کے مقابلے میں اپنی زحدا تصبر کریں'' تو miniature کی وجود ہے اور خدا کے مقابلے میں جو زاد آئے گی وہ عدب ہے عدب کچھ نہیں ہوتا اس پر خدا کے صندوق کوئی نہیں ہے جب غدا کی صندوق کوئی نہیں ہے تو خدا احد ہے یعنی یہ پر ایک مبر ہے اس ایک مبر کے بار میں کوئی دوسرا مبر کیا ہم آئیں نہیں سکتا لہٰذا یہ ایک ہی نتیان بعد دوسرا نہیں سکتا سمت سمت یعنی کہ کوئی بھی چیز اس کی وجود سے خالی نہیں یہ بس ہم نے کہ خدا زمین پہ ہے آسمان پہ نہیں ہے آسمان پہ زمین پہ نہیں ہے آزالیت ہمیشہ سے ہے ثبت اللہ عزیل اللہ یمسکو کوئی ایسی کوئی سائیہ نہیں ہے جس کے سائیہ میں خدا نے آ کر رکا ہوا ہو وہاں یمسک رشیہ میں عزیل اللہ دے کسی کا ہاتھ اس کے اوپر نہیں کہ آپ کو کیا چیز روکے ہوئے ہم کو ہمارا دل پرپرٹیشن اس کی بلکہ خدا نے اپنی خدرت سے اپنے سائیہ میں ہر چیز کو رکھا ہے عارفت بالمجھول ہر چیز جو غیر معلوم ہے خدا کو جانتا ہے معروفت اتنا کل دے جاہی ہر ہم یہ بڑے عجیب بات ہے ہر چیز جو نا معلوم ہے جو چیز ڈوڈ ہے خدا ان سب کو جانتا ہے اور ہر جاہل کے سامن خدا پہچھنا جا چکا ہے یہ بڑے عجیب بات ہے معروفت اتنا کل دے جاہیے یعنی آپ کسی سے بھی کہیں اگر وہ یہ کہہ رہا ہے انسان کہ جو ماندہ چلا اس میں ایک شعور ہے یعنی وہ بھی ایک شعور کو مان رہا ہے ایک طاقت کو مان رہا ہے خدا کہہ گا نہیں مان رہا لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ پرپر نے کہہ ایک طاقت ہے جو اس خدا کو چلا رہی ہے جو بھی کہہ رہا ہے گریریٹی ہے یا میوچرل فورس ہے اور جو اس چلال علموک ہے تو مہارات ہر شخص جو ہے ہر انسان ہلتا جو خدا کو نہیں باتتا وہ ایک قائل ہے ایک چیز کا اس کو مجھے کیسے چاڑ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے یہ گریریوٹیشل فورس ہے اور یہ ریورس ہے اور یہ گیلیکسی ہے اور یہ ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے اس کے مطلب میں وہ ایک بہت ہی ہائی لیبل کے وزڈم اور ڈلیکٹ کو بارد رہا ہے کہ اس کائنات کے پیچھے ہے کی کہ آپ اس کو خدا کریے نہیں کریے پارا وہ اللہ فرمانا ہے کہ جانتا ہے اچھا فردانیت وہ ایک ہے لاخ خلقہ ہوئی ہے اس کی مخلوق اس کے اندر سوائی نہیں ہے ولا ہوا فی خلقی نہ ہوا اپنی مخلوق کے اندر غیروں پر حسوس ہے ولا مجسوس ہے اب میرے پاس یہاں پر مجسوس ہونا جائیں گے آپ کے پاس کیا لکھا ہے غیر مجسوس والا محبوس تو اس کا احساس کیا جا سکتا ہے اللہ اس کو کسی جگہ پر مقاید اور قید کیا جا سکتا ہے لا تطرقوح لبسار لیکن اسے نہیں در کر سکتی الا فقربا بہت بلال ہے لیکن نزدیک ہے دل قریب ہے فبعودا لیکن بہت دور ہے فعوسیہ فغفا گدا کیا جاتا ہے وہ ماہ کر دیتا ہے اس کی ادار جب کی جاتی ہے تو وہ شکرانا کرتا ہے لا تحبی ارض رہو ولا تبدل رہو سببات ہو نہ زمین اس کو اٹھا سکتی ہے نہ آسمان اس کو اپنے اندر لے سکتے ہیں یعنی کوئی باندی وجود نہیں ہے حامل الاشیاء پر قدرتیں تمام کے تمام چیزوں کا مالک ہے ہم کر رہا ہے اٹھا رہا ہے اپنی قدرت کے ذریعے کیوں ازادی کیوں ہمیشہ سے دائم ہے ازادی ہے لا ید سے ولا ید ہو نہ بھولتا ہے نہ لہم کوئی کام کرتا ہے ولا یغوت نہ وہ غلط کرتا ہے لہم کہتا ہے اسے کام کو اس کا کوئی مقصد نہ ہو ولا یغوت یعنی غلط کرتا ہے اور یہ کیا کر دیا مطلب مجھے موائیت غلط میں نے یہ گلاس اٹھا دیا ولا یا آپ کھیل بھی نہیں کرتا ولا ارادتی فستو جب وہ ارادہ کر لیتا ہے تو فورد وہ کام جب ہو جاتا ہے فستو جزان اور جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کام کا نتیجہ فورد آ جاتا ہے اب رہو باپ رہو جو اس کا عمر ہے جو اس کا کام ہے وہ واقع ہو کر رہتا ہے لم یلت فیورس اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا کہ وہ اس کا معارض بنے ویلت فرن کو کسی سے پیدا ہوا فرن شارک تاکہ اس کے ملاب اُس کے ساتھ شریک ہو سکے ویلت فرن کو فغل احض اس کا مطبال نہ کوئی بھی دیگی تو یہ ایک طرح سورہ تحقید کی بات اب رہو بھروا نے اب رہو بھروا نے اب رہو بھروا نے مجھا کہ تو اب رہو بھروا اللہ عز و جد علی با کہ پرونگاہ علم جرد تھا کہ آخر الزمان بے اقوام متعبقود خدا تاکہ کسی کو جاگیا امام زداندیسی کیا کو جاگیا توہین کی بات امام جاب دیانے کہ خدا جانتا تاکہ آخری زمان بے کچھ لوگا سیرکی تو کلتا عبق خوبی متعبق متلہ بہت قبی خوبی مہت دیرد مجایی که لہذا انزل اللہ تعالی قل و اللہ و خد لہذا خدا لے قل و اللہ و خد نازل کی والآیات میں سورت الحدید اور کسی چھ آیات سورہ حدید کی سبحلاللہ و فی السمواتِ والآرز اول عزیو لکیب زندگا وہو علم بے درد صدور تا یہ چھ آیات سورہ حدید کی اور قل و اللہ و آرد کو نازل کیا اب امام فرمان الفمر رحمہ و آزالک جو اس کے بعد آگے جانے کا ارانہ کرے فقد غلق و غلق بجائے اب یہاں پر بعض علماء نے ایک بات کہی ہے تو خیر زندہ ہے وہ عمیری اور کافی کتابیں آئیں ان کی تعریف پر اور ایک چیزوں کا شاہد آدموں دیکھئے آگے سیدان اللہ میں ان کا تو ان کیاں دیکھا میں دے اب یہ جو کتاب میں کہی یہ تعریف ہے یا برا یہ لوگ کی تاپک کس سے نکلا ہے ڈیفت میں جانے سے گہرائی میں جانے سے ابان فرما رہے ہیں کہ خدا جانتا تھا کہ آخری زباد میں کچھ لوگ ایسا ہوں جو گہرائی میں جائیں گے لہذا خدا نے اس شروع کی چھئے آیات نازل کی کی سورہ حدید کی اور قلع اللہ محمد نازل کی یہ جو سورہ حدید کی چھئے آیات یہ ہے عجیب روایت ہے کہ رابی آتا ہے رسول اللہ محمد نازل کی کہتا ہے کہ جو خدا کا حق ہے آپ کے اوپر اس کی قسم دیتا ہوں کہ خسنی بما خسکا خسکا اللہ بھی خسکا بھی رسول اللہ مجھے وہ چیز بتائی ہے جو آپ کو رسول خدا مخصوص بتائی ہے واللہ جانت کہتا ہے واللہ محمد نازل کی یہ چیز دیکھیں قبر بھی جانتا ہے لیکن تو تو اس سے پوچھا ہے تو رسول خدا مجھے چیز مخصوص تھی کہ وہ سورہ حدید کی چھئے آیتے علیمون بذاتِ صدور تک اور لوالزلل غزل قرآن سورہ حشر کی آخری پچھائیتے ہیں جو بلوالزلل غزل قرآن نا جملی سے شروع ہوتی سورہ حشر کی لوالزلل غزل قرآن نا جملی اور سورہ حدید کی شروع کی چھئے آیتے ہیں بعض انہوں فرماتے ہیں کہ قضاء و قدر ارادہ و بشیت سورہ حدید کی چھئے آیتیں اور سورہ حشر کی یہ آخری لوالزلل غزل قرآن پر پوشید ہے جو اس کو سمجھ جائے گا وہ قضاء و قدر سمجھ جائے گی ٹھیک ہے تو اگر ذللاتی کیا فرما رہے ہیں خدا جانتا ہے تاکہ بہت گہرائی میں جانبانے لوگ آخری زبانے میں رہے ہیں نیاسا خدا تو خدا اللہ و حد نازل کی اور سورہ حدید کی چھے آیتیں جو ختم ہوتی وہاں آلی کو بزادر صدور تھی اور جو اس سے آگے جاتی کوشش کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا یہ عباب دل فرما ہے اب یہاں پر ایک بات ہے وہ یہ کہ بابا سیدہ کی کتاب میں پڑھ آدم ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تعریف ہے یا برائی ہے کیونکہ تعبخ جوایت میں بلتا ہے کہ نفاق اور کفر کی مدیان چار چیزوں پر رکھی گئی اس میں سے تعبخ ہے تدقیق الگ چیز تعبخ ایک الگ چیز ہے تدقیق یعنی خوب چیزوں کو جنا جا کے صحیح چیز کو سوئندہ تعبخ خیلی گہرائی میں جانتا ہے چیز ہے؟ اب خدا کے وجود میں کتی گہرائی میں جائے گی تو بعض علماء یہ فرما تھے کہ یہ برائی تعریف نہیں ہے یہ اطلاعوں سے مذہبت ہے پھر تم جاؤ کہ تعبخ کی اندر تو خدا نے تمہارے موں پر ٹیپ لگا لیا جاؤ قلو اللہ و حد پڑھ جاگا قلو اللہ و حد تاب صورت یعنی خوب ادب قلو اللہ و حد پڑھ جاگا جاؤ گہرائی میں جتہ جانا جاؤ تو ایک نظر برائی ہے باس کہتے تھے کہ یہ تعریف ہے تو جو اس سے آگے جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا اس کے مطلب ایک اس سے آگے جائے گا کیا؟ اپنی ذات کے بارے میں یہ چاہتا ہے کہ ایک حد تک سوچا جائے اس سے آگے نہیں سوچا جائے کیوں اس سے آگے نہیں سوچا جائے؟ وہ ابھی روایت آتی ہے اباب رضا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے توہیر کے بارے اباب فرما دے بکن اے 我是 اللہ علیہ وسلم ف forcingurd اللہ علیہ وسلم کس ایمان نے biology اسا مطلب التعول کی empreمamp triam تو صای طاقت رفنا تو بھٹو بھٹم اور کے اللہ علیہ وسلم یقراؤح الرج Kendال ماں یقراؤح الرَّاس ، جسن نے اور ایمان بس شasing لگر جسیں یہ ingرات جو طلی اللہ علیہ وسلم اپنی جسه بات pergunta او شان یقراؤح رو اڑھ راحت جس اس میں قزالک اللہ ربی کا مولانا اضافہ کیا یا نہیں یہ بھی گواہی تو اقرار کرو اس بات کو اکشپ کرو کہ میرا پروردگا اسی طرح سے اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ علماء جب قلم اللہ حد پڑھتے ہیں تو آخر میں کہہ گئے تھے قزالک اللہ ربی یہ روایت یہاں پر اس کی ہے اور لہذا آپ نے علماء کو دیکھا ہوگا جب وہ بعض پر آجے تھے سببہ سور ربی جل آنا پڑھتے تھے شب جمل کو تو اس کے بعد قزالک اللہ ربی نہیں پڑھتے تھے کیونکہ کسی سورہ کے بعد قزالک اللہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے سوائے سورہ قلوانلہ کی اب یہ دو روایت تھی اس میں چار روایت تھی کہ خدا کی ذات کے بارے میں اس سے آگے بچ جاؤں اب اگلے جو چپٹر وہ ہے بابدہ ہی علی کا نام پر فیل کہتی آتی خدا کی کیفیت کیا ہے اس کے بارے میں گفتو کٹنے سے پر دکھی آئیے کہ من گفتو کر کیوں گفتو نہیں کر یعنی خدا تمارے پر تعالی کو کرسٹلز کی طرح سے تنگیت کرنا چاہتا ہے توہید پر گفتو نہیں کر کیونکہ توہید پر گفتو کر رہا تو تمہیں دیل کی جو بائیول کی توہید پر گفتو کر رہو گے تو تمہارے پاس اعتراضات رہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے تو دیل برباد ہو جائے گا آپ کو جہرم سمالات رہیں گے تو پھر دکھان نہیں جل سکے گی تو یہاں پر عالمان بادر کر رہے کہ خدا کے بارے میں گفتو نہیں کر رہی تو یہاں اسی پورنٹ آف بیو سے کیا دیت ہے فلسفہ کیا ہے اس کا تو یہ ابھی آپ کی سمجھ میں آئے گا اور یہ پیچھے بھی بات سمجھ میں آئے گی کہ ابان جو فرمانے کے قولو اللہ احد پڑھو اور اس پر ابان لیا اس کا مطلب کیا ہے ابان محمد باقی فرماتے ہیں تکنمو فی خلط اللہ اللہ کی مخلوق کے بارے میں گفتو کرو و لا تتکنمو فی اللہ خود اللہ کے بارے میں گفتو بد کرو فا انتا الکرام ف اللہ لا يزداد صاحبه اللہ تحیراً کیونکہ جو شاسبی خدا کے بارے میں آکر گفتو کرے گا و خدا کیسا ہے وہ یہاں سمجھنا ان کی طرف جائے گا وہ سوائے سرگردانی، حیرانی، پریشانی اور ایسٹادشمنٹ کے شاید اس کا صحیح درجمہ ہو وہ ایک اس کے ذہبی کیا کہتا جیس ہو جائے گا اس سمجھنا کہتا جائے گا اور دوسری حبارت میں یہ ابان محمد باقی فرمات تکنمو فی خلط اللہ شاید ہر چیز کے بارے میں گفتو کرو و لا تتکنمو فی ذات اللہ اللہ کی ذات کے بارے میں گفتو بد کرو اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ آخری زمانے میں جو ابان محمد باقی فرمانا ہے خدا جانتا تھا کہ یہ ڈیپٹ میں جائیں گے خدا میں ڈیپٹ میں جا رہے ہو تو تم لوگ جاؤ ڈیپٹ میں دیکھتا ہوں کتہ باریادر ٹرینز میں جائے دیکھو بعد میں تمہیں ایک وار کموشن دکھاؤں ہونے جا سکتا ہے پہلے اس میں چلیا جو چائدہ کے پاس ایک ہے باریادر ٹرینز اس میں کہتا ہے کہ اس کے عجیب و غریب اخروف ہے اور عجیب و غریب لائب ہے وہاں پر اوکسیجن ہے نہیں یہ کیا تمہیں آپ اس کی ڈیپٹ میں جانتے نہیں لیے آپ کو عجیب سانسو سمجھ چاہیے خدا کی ڈیپٹ میں جانتے کیلئے خدا دیکھا تم ہمارے بارے میں ڈیپٹ میں گہرائی میں جانتا چاہتے ہو خدا واللہ احد کو سمجھ دو کیا ہے خدا واللہ احد اس سے آگے جاؤ گے حدا کو جاؤ گے کیونکہ اس کو تم حل نہیں کر پاؤں گے خدا واللہ احد کو اس کو سمجھو عیمان جا جس طرح سے خدا ہے اس طرح سے اور اور خدا کی ذات تک جب مفتوق ہوج گئی تو تم نہیں سمجھ سکتے اس کو لہذا جو عیمان بند کر رہے ہیں خدا کے بارے میں مفتوق ہوجود کرو خدا کی ذات کے بارے میں مفتوق ہوجود کرو خدا کی مخلوقات کے بارے میں مفتوق ہوجود کرو اس کا مطلب کیا ہے حرام نہیں ہے یہ اور عیمان کی یہ دیت نہیں ہے کہ تم علم حاصل مت کرو کئی ہماری دکان خدا نخصہ اس کی قلعے کھل جائے کہ ہمارے پاس توحید غلال ہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے پریشان ہو جاؤ گے نہیں سمجھ سکتے اس وجود کو وَنَا تَتْقَتَ مُفِذَاتِ اللَّهِ چھڑے مام سے حدیث ہے دوسری حدیث کہ پروردگار فرماتا ہے وَاَنْدَ اَيْا عَرَبْ مِكَلْ مُتْحَا اے حبیب تمہارے پروردگار تک مُتْحَا یعنی اَنڈی کوئیٹ جب بات خدا تک پہن جائے پھر فرماتی مام فائزہ انتحال قلعہ وِلدہ آئے فرماتی جب خدا اللہ اکمان مان جائے جاؤ جاؤ کوئی فائزہ دی گفتگو کرو کہاں تک جاؤ کیسے سمجھ ہوئی چھڑے ماموں نے صحابی کو مخاطب کر کے کہا ہے محبت بن مسلم کو اچھا جید مقلع صحابی ہے یا محبت اِدْتُ الدَرَسْ لَا يَزَالُ بِهِمَدْ بَلْتَخِ لوگ گفتگو کرتے رہے اور لوگ گفتگو کرتے رہے جو ٹاپی چاہیئے اس کو گفتگو ہو کرتے رہے کوئی عرض نہیں حتی اعتقرن نخیل اللہ یہاں تک کہ وہ خدا کے بارے میں گفتگو کرنے وَإِذَا سَبْ اِقْتُمْ ذَارِ اگر تم کسی جگہ میں بیٹھے ہو کہ وہ خود خدا کے بارے میں گفتگو کرنے تو کہتا لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ الْمَاحِدُ الرَّلِقِ کہ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ وہ اللہ جو باہر ہے اور اس جیسے کوئی چیز نہیں کیوں کہنا؟ تو مصرح یہ کیوں کہنا؟ کیونکہ وہ جب وہ بات کرے کہ تو خدا کو کیسے سمجھے گی؟ خدا کی حفیتر تک کیسے پہنچے گی؟ انسان کی عادت ہے، انسان کی دولتی ہے کیونکہ جب کسی ہند نخی جیس پر گفتگو کرنا چاہتا ہے تو وہ مثالوں کے ذریعے گفتگو کرتا ہے خدا کے نور کی مثال لے گا صورت جیسی، خدا کے وجود کی مثال لے گا فرض کیجئے کہ بہت بڑا وجود بہت ڈیمریسٹ کس طرح سے بات کرے گا؟ تو چاہو یا نہ چاہو ڈیلیبریٹلی یا ڈیلیبریٹلی خواہ نہ خواہ جب لوگ مفتو کریں کہ ہم کی طرح پروردگاہ کے بارے میں تو وہ ایک ایسی جگہ تک جائیں جو تشبیح تک لے کر جائیں خدا نعوذ باللہ ہاتھی کی طرح زبرافی کی طرح خدا صورت جیسی طرح دور ہے خدا ہوا کی طرح تو جب لوگ یہ کریں تو اللہ 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 فلا محط ہے نہیں سکے مسلے شاید اس کی طرح کوئی چیز نہیں یہ یہ حدیث بتا رہے ہیں کہ جب بھی خدا یہ بارے میں گفت مو کریں گے کہیں نہ کہیں سے تشبیح کا پہلو آ جائے گا اور ابام نہیں چاہتے کہ تشبیح کا پہلو خدایی ذات میں آئے گا ابام آحمد باہت سے حدیث ہے کہ یا زیاد لارے سے مخارب ہو گا یا قبل خصوبہ دیکھو بچتے رہنہ لڑنے جھگڑنے سے تقرار سے بیسم بیسی سے شک کیونکہ جو تقرار ہوتی ہے اور تلقلہ بھی ہوتی ہے یہ شک کو جگل دیتا ہے بطا عمل عمل کو ختم کر دیتا ہے بطا دی صاحبہ اور جو گفتو کر رہا ہوتا ہے خصوبت کے ساتھ نرد جھگڑ کر یہ اس گفتو کرنے میں سے اس کے مقام کو دیچھے لے آتی ہے لہذا کبھی خصوبات کے ساتھ نرد جھگڑ نہ ہوگی اور کبھیوں بھی ایسا ہوتا ہے کوئی شخص گفتو کرتا ہے دیکھیں امام نہیں کہہ رہے توہین کے بارے میں بحث من کرنا لڑنے جھگڑنے سے پریس کرنا تقرار سے بحث محثی سے پریس کرنا امام یہ نہیں کہہ رہے امام کہہ رہے کلی طور پر لڑنے جھگڑنے سے بحث محثی سے پریس کرنا لیکن یہ جو بات آ رہی ہے یہ وجہ کیونکہ یہ شک کو جنب دیتی ہے عمل کو ختم کر دیتی ہے تمہارے آندے کا آمار کو کھا لے گی اور خصومت کے ساتھ گفتو کرنے والے کو تقرار اور بحثم بحثی کرنے والے کو اس کے بقیرم کو دیچے لے آتی ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے عباب فرمائے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص گفتو کرتا ہے ایسی بات کہتا ہے جس سے اس کی بخشش نہیں ہوتی اس کے مطلب یہ ہے کہ یہ عقائد اور ایسی گفتو کے بارے میں جو غبر کرنے سے مطلب کیا گئے آپ عباب دارے ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے پیشتے زمان دن کو جاسی لوگ تھے تارکو عالبابا وہ کلو بے وہ چھوڑ دیا انہوں دے کہ جو ان کو سوپا گیا تو بچوہ انتوں کو دیا گیا تو بچو جی سوپی گئے یہ حکم کرو اس کے لئے سب سے اچھی بسال فوج کی بسال فوج بے گرگروپ سپاہی سندری آکر جرنل سے یا بیجر سے کچھ لنے یہ کیا؟ یہ کیوں ہوگا؟ یہ تو صحیح نہیں ہے تو گیا تمہیں جو ان سوپا گیا ہے کیوں جو اس کے مطابق جام کرو میں بیری گرگروپ وہ جمتا کام کر دیا تو مالا فرمائے تارکو عالبابا بک دو گئے جو چیز جو انت کو سوپا گیا تھا اس کو انہوں دے چھوڑ دیا وَطَلَبُ عِلُمَا قَفَوْهُ اور اس چیز کو طلب کیا جس سے ان کو روکا گیا تھا حَتَّ اِتَّحَ قَلَمُهُ مِنَ اللَّح یہاں تک کہ ان کی گفتگو اللہ کی ذات تک موجود فَتَحْيًا هَرَوْدْ بَلَيْشَرُونَ اَبْ كَا قَرْدِ یہاں تک ان کی دماغی حالت اسی ہوگئی تھی حَتَّا عَدْ کَانَ الرَّجُولُ اللَّا يُدْعَا مِنْ بَيْنِيَ لَيْهِ کہ اس قوم کے لوگوں کو سندل ساکر بلائے حالتا پیچھے دیکھتے تھی پیچھے سے بلایا جاتا تھا سامنے دیکھتے تھے لیکن کی دماغی حالت حرام ہو چکی تھی ایک دوسری روائی کے حالت سے حَتَّا تَعُقْ فِرْآرُدْ یعنی کہ اَحْيَغَتْ تَقِتُ تو خُدَا کے بارے میں نفتح ہوگی کہ یہ تو زمین میں بھٹکتے لگے شہروں کو چھوڑ کر نکل گیا بیابان جھکل کی تھی اچھا قوم کا مطلب ضرمی تھی کہ کس کی خُبتی؟ موسیٰ کی، عیسیٰ کی، نہیں دو اور چار لوگ بھی ہو سکتے ہیں جب قوم کہا جائے کیونکہ روایت میں ہمیں آیات میں ملتا ہے کہ قوم ایک آتنی بھی ہو سکتا اس کو بھی قوم گیتے ہیں دو آتنی کو بھی قوم کہا جا سکتا ہے، اطلاع ہو سکتا ہے تو ایمام یہ فرماتے ہیں کہ یہاں تک ان کے دماغی حَلَق اس طرح کی ہو گئی تھی چھتے ایمام فرماتے ہیں بَدْنَا صَرَفِلْدَا كَيْفَا ہوا حَلَق جو یہ دیکھیں گھوڑ سے، چیک کریں گا، خدا کیسا ہے؟ حَلَقُوا جائے گا چھتے ایمام فرماتے ہیں، چھتی روایت میں اِنَّا مَلَقَنْ عَزِيمَ الشَّانَ کَانَا خِبَرْدِسِنَّا هُوا فَتَنَّا وَذَا رَحْبَا ایک واقع عظیم فرشتہ تھا وہ اپنی ایک مجیس پر بیٹھا تک فرشتوں کے ساتھ موجود تھا اس نے پروردگانے آدم کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کی تو وہ خود اپنے موجود کو گم کر بیٹھا اور اس کی سمجھ میں دھیانا تھا کہ وہ خود کہا پر ہے اور آپ لوگ یہ میں سمجھ دیلے لیے یہ جو روایت آرہی ہے کہ میں پتہ نہیں چاہت میرے دوات بھی بول رہے ہیں جس کے کہے میں دیکھ چکوں، میں چکوں لوگوں سے ایسا خدا کیسا ہے سمجھنے چاہیے، خدا کیسا ہے سمجھنے چاہیے باباپ گھر میں بیٹھے، بی بی بچے گھر میں بیٹھے ان کو روڑی چاہیے، کچھن چلنا ہے، ان کو خدا سمجھتا ہے بھائی یہ کس کے اوپر محتاج ہے، ذریعہ کو پورا کرو میں ہمیشہ سے کہتا ہوں، جو آپ کی بیسی ذمہ داری ہے اس کو سمجھیں وہ خدا ہے، وہ ہم جیسا نہیں ہے، اب آگے بڑھو امام فرما رہے کہ وک کلو، تعالیٰ بھمہ وک کلو میں جو چیز دی گئی تھی، اس کو نہیں سیکھن، جس چیز سے رکا گیا تھا اس کو سیکھن بہت سے مثالیں موجود ہیں، اس میں مجھے، میں نہیں کہہ رہا ہلا چیز ہے، اچھی چیز ہے، مجھے امام سے ملنا ہے چاہی سے ہزار دفع یہ آیت، ہزار دفع وہ ذکر، یہ، وہ، سب کھو، ٹھیک ہے، پڑھیں ہم امام سے ملنا ہے نفید واقعی، ہم نے کہا گیا، جتنوں پریشر ڈالا لیا ہے ہم پر، حرام سے بچو، حرام سے بچو، باجب، حرام، باجب، حرام، اخلاق، تردار، کریکٹر، لغمے کو حلال رکھو، کمائم، حلال رکھو، خمز کو، یہ، وہ، رضایت، مالی بکار ناظرین کی اس کے مغرب میں چھوڑ کر چلے، کتنا زالہ ہو کیا، زمان کو اپنے صحیح رکھو، آنکھیں، یہ، وہ، جس چیز میں خدا پورا پریشر ڈالا ہے، معصومی، اس کو امام زمال اللہ، اللہ، اللہ سبحانہ باتا کیا ذکر، اچھی وعد ہے، میں بنا نہیں کر رہا ہوں، لیکن، باقی اگر اگر کچھ ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ امام سے ملنے کی خوشش کرو، امام سے ملنے امپورٹنٹ ہے یا امام تک ہمارا نام عمل بہجرین انداز میں جائے امپورٹنٹ ہے، بہت سو لو امام سے ملے، اور ہو سکتا ہمارا کوئی عالم امام زمانتی سے نہ بلاو، جو آج کا مرجے، میں نہیں کہہ سکتا، ہو سکتا ہے امام کبھی آگا ہے اس کے پاس، لیکن امام کتے قاتلان امام حسین سے بھی دیں گفتگو کی، اور وہ امام کو کبھی خانل آکے دیں کبھی پانی دیں، تو یہ، لیکن فرش کہ یہ کوئی عالم برجے تفید نجاب کبھی دیں گفتگو، کبھی دیں گفتگو، لیکن کئی کراچی میں قبرستان میں، جب سرگولر دیا، وہاں کی بلدیاں نے پھر سوڑی دیں گے، جن کی قبریں میں اپنی بولز وغیرہ جو بھی ہے، نکال کے لے جائیں، تو ایک صاحب گئے، ان کے جاننے والے یہی مسخت میں رہتے ہیں، جب قبر کھو دی گئی، آٹھ سات سال کے بعد، تو جسم ترغازہ نکل ہو گیا، کیا آدمی تھا، کوئی جانتا بھی تھی تھا اس کو، اگر آپ تہران سے چلیں، آدھے رستے پر تہران خوب کے، تہران بشار کے بیچ میں بلکل شاہرود ایک جگہ آتی ہے، شاہرود، وہاں پر بلدوں سے چڑھا تھا، اچھا کسی کو پتا بھی نہیں ہے کبھی خبرستان تھا یہاں پر، شاہرود آج سے پچاس سار ساتھ ہے چھوٹا تھا، پھر اتنا چھوٹا بھی نہیں، لیکن چھوٹا تھا، بہت بڑے بڑے مراجی، شاہرود کے، بہت بہت بڑے مراجی، بہت بڑے مراجی، تو بلدوں سے چڑھا تھا کہ یہاں پر ایک قبر ہے، اس سے بہت یہیوز پر بھی پڑھی ہے، کافی لوگ ہیں، میں گیا دی بہت گیا، میں ہی راتمی تھا اس وقت، ہماری بات مرانی بات ہے، اس میں سے قبر، دیکھا اس نے قبر اس سے رکھ دیا، اس نے کہا بھئی کس کی قبر کا مرستان تھا، چھوٹا سا مرستان تھا، چالیس سال پہلے، تو جو بڑے تھے، مار کے بلائے گئے، کہ بھائی یہ بتا کسی سے قبر ہے، بھائی اس قبر کو کھولا گیا کہ جو بھی ہے، اس کو اس کی ہٹیہ وٹیہ ڈال کے لے جائے، جب قبر کو کھولا گیا، کفر برد پورا صحیح و صالب دو، اور چالیس پچاس سال پہلے انتخان ہوا تھا، اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کا انتخان ہوا تھا، جو بڑے لوگ جھے، چالیس سال پہلے اس کا انتخان ہوا تھا، اس واقع سے، تو لوگ نے بتایا کہ یہ تحفیق کی گئے، تو کہا بھائی یہ سپل آدمی تھا، کوئی جانتا بھی تھا اس کو کی زود و تقویہ اس کا، کیا کہا بردہ میں بچوں کو قرار پڑھتا تھا، تو جس کی بوڈی، صحیح و صالب چالیس سال بعد، اب آپ کی بات ہے کہ امام اس سے راضی ہے، راضی نہیں، تو بھائی کوئی ضروری تھی کہ کوئی بڑا دبا چھوڑا ترم کرے، اور بعض ان پر کے واقعات ملتے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ اوغندہ سیردلی کا واقعہ ملتا ہے، کہ جندر میں بفاظ دکھائی گیا، کہا کہ بھائی دیکھا، میرے ساتھ کھو دے، جندر میں یہ بھی بتا، تو ایک یا پیغمبر کا یا کسی ولی کا واقعہ ہے، تو دیکھا کہ ایک نوجوان، کھو نوجوان، وہ آدمی تھا کہ جس کو گناہ کا پورا موقع تھا، اکیلا تھا، تندہا تھا، نوجوان، ہر چیز بہن گیا، خوف خدا کی وجہ سے وہ اس کام کی طرف نہیں گیا، اس کو فرس کی حضرت موسا کے ساتھ لکھا جائے گی، جو حضرت یوسف کا واقعہ ہوا ہے، کہ جو غلط کر اپنی دعوت دی گئی، تفصیل کے لحاظ سے اگر آپ وہ آیت دیکھیں، کہ جس میں خدا کہہ رہا ہے کہ ہم یوسف کو خوابوں کی تعبیر سکھائیں گے، سکھائیں دیکھیں، کہ جس کو خواب کی تعبیر آتا ہوتی ہے، خواب کی تعبیر کو آسان چیز نہیں ہے، واقعی آسان چیز نہیں ہے، یہ پوسیبل چیز ہے، ڈی کوڈ کرنا ہے آدم غیر کو، آپ تو دیکھا آپ کی طرف شیر حبلہ کر رہا ہے، اب آپ ڈر جائیں گے، تعبیر والے کے پاس ہے کہ وہ بالکل آپ کو بہتری مادہ بتائیں گے، آیت دیکھتا روالی قنبے ہوتے، وہ جیدی مادہ سواغ زندہ میرے خواہ سے زندہ ہے، تو ان کو بیسی لیا کے دیکھا کہ مجھ پر ساپ بھملا کر رہا، گھمرایا واگیا، مجھ پر ساپ بھملا کر رہا، او نے میں کیا کرتے ہوں؟ کہنا تو، آفیس میں کام بیرتا ہوں، گوارپل آفیس میں جی، گھر ہے؟ تو باپس، کہنا یہ نہیں، کہ گھر ملے گا، تو گابدہ گھر، کہ قبلا میں تنخاب ملے گا، کچھ دنوں بعد، اس کو گھر ملے گا، اس کو ملے گا، تو ڈیکوٹ کے اس طرح میں بڑی مشکل چیز ہے، تو ہمیں یہ دیکھتا چاہیے کہ، یہ جو آئین میں آحادیث بتا رہے ہیں، کہ لوگوں کو پیچھے سے بلایا جاتا، آگے دیکھتے تھے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھلا نا، ہم تو نہیں سوچتے ہیں، خدا کے وجود کے بارے میں کیفیت، ہم تو آئیتیں کیسے نہیں ہوئے، نہیں، امام ایک خاص اقوال کی بات آتا رہے ہیں، کہ جو چلہ، بے آباد پر جگہ ہے، لنگوڑ بہت کے بیٹھ رہے ہیں، جو کی روٹی کھا رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہے، حرام ہے، اگر کسی صحیح آدم کی، گارڈنس کے اندر یہ کام کیا جائے تو حرام نہیں ہے، لیکن جو خود اپنے دریقے میں چلنا چاہتے ہیں، خدا کو سمجھ دے، خدا کو سمجھ دے، خدا کو سمجھ دے، آہستہ آہستہ اس کا دماغ، امام فرمالی کے لیے اس طرح سے ہو جاتا ہے، تو وہ فرشتہ نے اسے دیکھ رہا ہے، چاہاں خدا کی حقیقت کیا ہے، آپ آج سے شروع ہو جائیے، کہیے کچھ خدا کی حقیقت صرف ہو، جیسی آپ فارے میں اس کام سوچیں، ایک تو اس سوچ کے لیے لذت بہت ہے، تو آپ گھر میں بی 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 بچے کہتے ہیں، یعنی یہ کرو وہ کرو، آپ بھی عجیب ہی لوگ، مجھے خدا کے بارے میں ہی سوچ دے، جبکہ آپ کو اس سوچے سے بنا کیا گیا ہے، آپ کو وہ حقوب دیا گیا ہے، یا بی بچے کہہ رہے ہیں، ماما کچھ کہہ رہے ہیں، تو ان کی صورت پولی کرو، ٹھیک ہے، خدا آپ منا پر بھی جائے گا، آپ بیٹھ کے سوچ لیں، سوچ لیں، سوچ لیں، تو پھر ان صورت، جب سوچتا ہے ذات خدا کے بارے میں، تو پہنچ تو کئی سکتا نہیں گئی، اپنے تانے مانے ملتا ہے، خدا کا ایک اسٹرکچر باندھتا ہے، آپ اس بچے سے پوچھیں، کہ تو کربتہ آج تک نہیں گیا، پہنے دفعہ جا رہا ہوں، دس بارہ سال کا بچہ، پراتوک یہ ہے کہ، وہ بچہ ویڈیوز وغیر نہیں چکا ہے، اس بچے کے ذہن میں، ہمارے بچپدے میں جو بچے ہوتے تھے، جب شاید پورے شہر پر کربتہ جائے میں، تو پان کب ہوتے تھے، مجھے اے ڈیڑ سال پہ رہلا کی بات نہیں کرتا، مجھے مجھے مجھ سے کوئی کوئی کچھا، کروے میں کہتا تھا کہ ایک فراد بیرہی ہوگی، آلغاب، رہیسطر کی مٹھیں ہڈ رہی ہوگی اور مہم پاہ ہرمہ مہموسید ہوگی، تو کیا کروے میں یہ تصمور مجھپدے میں، کہ کروے میں وہی تصمور تھا، جیسی کروے میں تصمور تھا، سیوئنٹیز و اریٹیز میں نہیں تھی، جو نہیں ہے تو یہ جو خدا کا اسٹرکچر میں ہم نے ذہن میں بدا ہوا یہ کربلا کا اسٹرکچر نہیں ہے جو غلط نہیں ملتیا کوئی غلط نہیں یہ نیورک سیٹی کا اسٹرکچر نہیں جو غلط نہیں ملتیا تو میں مطلب آپ بعض دیار میں جائیں بعض لوگ مزام بھی کرتے تھے کہ امریکہ صحیح چھوڑا امریکہ کیسا ہوتا کرتا دن کھولو فٹنا نکلتی ہے اس پر سے اور گاڑیاں ایسی چلتی ہے اور بٹن کی دوائی یہ ہوتا ہے تو بعض لوگ بیچارے یقین کر لیتے ہیں کہ کوئی غلط نہیں کرتے تو مطلب اس کے ساتھ بھی اسٹرکچر بن جائے گا یہ خدا کا نصفر ہے کہ جو آپ کے نفس میں روح میں چلا گیا آپ کو عقیدہ اس پر رکھنا ہے تو یہ قبر میں رب کے ساتھ جائے گا ان کی نقید کو آپ کو جواب دے رہے ہیں تو یہ دنیا کی ہر چیز سے ہٹ کر ایک چیز کا اسٹرکچر ہے لہذا اباب فرما رہے ہیں کہ خدا کی ذات کے حقیقت کے بارے میں جادی کوششی مت کرو کیا مطلب؟ یعنی ہم تمہیں بے خوب منہ رہے ہیں اس کے ذریعے ہیں ہماری دکھاں داری خانوں میں لائی نہیں تمہیں پریشانت ہو جاؤں گے یہ جو نمائیت ہے کہ اخوام نے کیا ایک ایسی قوم نے کیا وہ پریشانت ہو گئے ان کی سمجھ نہیں دی آتا نا کیا کریں تو اباب اسی لیے بتا رہے ہیں کہ تمہیں نہیں مور سکتے وہاں تک اگلی نمائیت اباب فرما رہا ہے خبرنا ہے اللہ کی ذات کے بارے میں تفکر بد کرنا لیکن اینا عراب تمہ نمائیت اینا تندروا الہ عذابتے جب تم خدا کی اسمان کو دیکھنا چاہو فلزلوا الہ عزیم خلطے تو اس کی عزیم عزی مخلوقات کو دیکھو ایک میں مچھلی کو دیکھو ہاتھی کو دیکھو زرافے کو دیکھو اوٹ کو دیکھو پھر مچھا کو دیکھو حطب جس چیز نے ہاتھی بنایا ہے وہ وہی مچھا بنا ہے اور جس طرح سے اس نے بنایا ہے کہ مچھل کا جو اپا ڈنگ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اندیج ہوتنگ کو دیکھو اسٹنگ جو ہاں وہ کرتا ہے وہ اتنا ناپ ہوتا ہے کہ ہم اس کو اگر ہاتھ سے دوائیں بسل دیکھیں لیکن وہ اسی نیڑی کی طرح کھان بجاتا ہے جب انجکشن ڈاکٹر آب میں لگاتا ہے یہ کیسی خلقات افتا ہے کہ سوچو ذرا اس بات ہے صحیح ہے کہ کبوتہ ہمارے یہ کبوتہ رواز کی مخابلہ ہوتے ہیں پاکستوان میں ملتان سے کبوتہ روڑا جاتے ہیں کراچی جاتے ہیں تقیباً دو سو آٹھ سو کلومیٹر دون ہے تو کتے کو دیکھو تو کتہ جو ہے وہ سبھا دیجئے اس کو وہ یعنی اگر بس کے اندر بہو بہو آپ نے جو بھلا جا چکی ہے کتے کو گھوا جاتا ہے کیسے خلق کر دیا ہے یہ کتہ اس کو سبھلی کی طاقت ہے بچھا ہے اس کو آپ کی خال کے اندر اپنی سوئی گزر دیتا ہے گھوم دیتا ہے تو یہ کیسے ہو رہا ہے کہاں سے ہو رہا ہے کسی کو سمجھ کو کل بھی ہے اب یہ بات ہے تھوڑی سی آئیمہ نے کلم کھیچے ہیں ان سب کے لیکن نماشہ نہیں ہے بہت زیادہ خدا خدا کر رہے ہونا پوری اصولے کافی نہیں اب یہ حدیث سنو ہے حدیمہ ابتے لئے کیا رہا ہے چلے اباں فرماتے ہیں یبد آدم آدم کی اولاد لو اکد آپ قلبوں کا تائروں قلب کا تائروں تیرے دل کو اگر وہ چیل کبھا آکر کھانے لب یو شبع ہو اس کبھے کا بیٹی بھرے گا چھوڑا دے لے پھر لو اوزہ علی خلق و عبرہ تھی اگر سوئی کی دوک کے برابر سوئی سے پھاڑا جائے کبھڑے کو اور تیری آئر کی بدلی پر رکھ دیا جائے تو دیکھ نہیں سکتا کبھر آیا گا تیری آوزہ یہ دل کو اگر چیل کبھا کو پہتنا کھائے پیٹی بھرے گا تیری آنکھ پر سوئی کے برابر کوئی اگر ٹکڑا کپڑے کا رکھ دیا جائے تو دیکھ جسی نہیں توری دن تعلیمہ بہتے ہیں بہتے ہیں تُو اپنے اس دل اور رن کے لئے بہتے ہیں مجھے سبھی جاؤس کو چھیک نچا سب سے بھیجی حدیث مجھ یہی لگی کہ امام نے گھر پکڑا جھا ہم تو بہت گوستگو کر رہے تھے نہیں تو یہ ہے وہ فلان کوئن میں کیا دیکھتے ہیں اچھا نہیں عباب کی بات نہیں برگرم ہے زد ہے نہیں والا یہ کیا بات نہیں ہے یہ کوئی مسار عباب دیکھ اچھا چیز ہے ایک کچھ تصادق ہے اگر تو سچا ہے کہ تو خدا کو سمجھ دے گا فَحَذِي شَبْسِ خَلْقَ بِنْ خَلْقِ اللَّهِ سُورَج ہے اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے فَاِن قَدَرْ تَحْمِ اگر تو ان میں طاقت ہے اور یہ ہماری ناپ کی لیبن لیگویز میں اگر تو واقع جو ہم لوگ کہتے ہیں اگر تو واقع تک میں طاقت ہے اَنْتَمْ لَا عَيْنَئِكْ نِگاه بھر کے چل چلانے کے دوبے سورج کو دیکھ فَحُوَا كَمَتَقُونَ تو تو جو کہہ رہا ہے خدا کے بارے میں تو خدا بیسے ہی جیسا تو کہے گا یعنی امام کیا کہہ رہا ہے امام کیا کہہ رہا ہے چا چیز ہے صحیح ہے تو خدا کا جیسا کہہ رہا ہے سورج کو نظر بھر کے دیکھتا ہے تو یہ روایت آخری اور اس کے بعد یہ روایت کی تعمیر ہے یہ روایت چھوٹے میں ٹائم ہوا نہیں دیا جائے گا نیازہ یہودی کی روایت ہے یہ یہودی آیا اور رسول خدا سے کہتے ہیں یا رسول اللہ رسول خدا کے پاس آیا کہتا ہے یا رسول اللہ آپ سے آپ کے پروردگاہ کے بارے پوچھتے ہیں اگر آپ نے جواب نہیں دیا جو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں تو ٹھیک ہے پڑھو واپس سمیوں کو رسول خدا نے صلاح پہ چھے پوچھ کہا ہیدہ ربک آپ کا پروردگاہ کہا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرمایا ہے وہ ہر جگہ ہے وہ ہر جگہ ہے لیکن کسی جگہ پر محدود کیفیت کے ساتھ نہیں ہے یہ بڑی حجیب بات ہے وہ ہر جگہ ہے لیکن محدودیت نہیں آرہی اس میں تو اس نے کہا کہ کیف آہوا اس کی کیفیت کیا ہے کہا رسول خدا نے کہی وآلہ وسلم پر ہم بھی مل کیف میں اپنے پروردگاہ کو کیفیت کو تیرے سامنے کیسے بیانتے ہوں جبکہ کیفیت خود اس کی مخلوقات میں سے ہے واللہ علیہ السلام کے خلقی کیفیت اس کی مخلوقات میں سے ہے میں خالق کو مخلوق خدا یہ کیسے بیانت کروں پوچھا یہودین نبی اللہ اچھا یہ بات صحیح اچھا لیکن میں نے ان کو بتایا تھا آپ کی تسلی ہو یا نہ ہو طوریت کے اندر جو یہودیوں میں صحیح عالم ہوتے تھے جو علماء یہود صحیح ہوتے تھے وہ طوریت میں ایک چیز کو پڑھ کر آتے تھے اور ان کے پر پتہ ہوتا تھا کہ نبی سے پوچھو کہ کہاں ہے کیسا ہے وہ یہ ہی جاؤں دے گا تو مل دیتے تھے کہ صحیح جاؤں دے رہے اب آخری چیز کا میں آپ کو کیسے ماننوں کہ آپ نبی ہیں تو یہ آپ کو کہتا ہے راہی کہہ رہا ہے چھڑے بہت فرمائے کہ جیسی اس نے کہا کہ میں آپ کو نبی کیسے ماننوں اس کا جملہ ختم ہوا اس کے اطرام جس نے پتھر تیکن کرتے سب کے سب وہ بہترین عربی میں اس یہودی کے ساتھ مفتوق کرنے لگے تو سباحت نے کہا کہ کیا مفتوق کرنے لگے یا سباحت انہو رسول اللہ پتھر مخاطب اللہ کہا ہے سباحت یہ اللہ کا رسول ہے تو اس یہودی نے کہا با رائیتو قدیو امرد امید بازا آئیش تک میں نے کسی بھی چیز کو اس طرح سے کہ یہ ہوتے میں نہیں دیکھتا اس طرح کی رسالت کا اور پھر اس نے اشہداللہ اللہ اللہ حیداللہ و عطاقہ رسول اللہ صل اللہ علیہ و عظیم صل اللہ علیہ و عظیم تو نے محمد آل محمد پر اللہ اللہ مطلب ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کا مجزہ آپ کہہ سکتے ہیں میں نے دیکھا ایک جھوٹ ہے قرآن میں حضرت تیسوں پردے کو ذکنہ کردے دی میں قرآن میں نہیں مانتا میں بابایت میں نہیں مانتا میں قبل دوست ہوں میں ایک دہریوں مدیبات تک کچھ بھی پھر آپ کیا کریں پھر وہی بات آپ ہی بچہ کو دیکھو خالا جاند ضرور اے لے بلے کہیں تو خود اے لگت اس طرح سے یہ خلق ہو رہا ہے خلق اس طرح سے ہو رہا ہے پھر وہ پشلی کے باتے آئے گی کہ اللہ کو اس کی مخلوق ذریبت پہچھا دوں کی مخلوقات دیکھتے ہیں فائدہ کیا ہوگا سوچ بہا ہے کہ وہ علم اور شعور کتنا زیادہ بلد دوبارہ ہے کہ ہم نے بڑا تیر مارا ہے روبارٹ بڑا ہے لیکن روبارٹ کو ابھی تک آرٹیفیشن انٹیلیجنسی جو ہے آرٹیفیشن انٹیلیجنس اس کے اندر ہی گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ جذبات اور احساسات اس کے اندر آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے ہیں ابھی تک لیکن یہاں تک میرا بہت قریب بتا رہا ہے بہت قریب بہت قریب لیکن جس طرف جا رہا ہے انسان آرٹیفیشن انٹیلیجنسی کے اندر کوشش انسان کی یہ ہے اس کو بہت توجہ سنیے گا کہ انسان کو انسان سے بے نیاز کر دیں اور انسان کو ایسے انسان کے کونٹیکٹ میں لے آئے کہ جس کے ایموشنز اور سنٹیمنٹل جو اس کے ویڈیوز ہیں اور اس کے جو ریفلیکسیز ہیں وہ میرے اختیار میں ہوگئے یعنی کیا مطلب میں آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں کبھی آپ کبھوٹ خراب ہے اچھا ہے کبھی آپ بے نماز میں ہس رہے ہیں کبھی غصہ ہو رہے ہیں تو میں یہ چاہوں میں آپ کو کوئی برا بدا کہتا رہا ہوں آپ کو جتنا بھی برا بدا کہتا ہوں آپ مسلم ہو ہستے رہے ہیں مجھا ایسا دوست مسلم نہیں ہو سکتا جو غناب ہو سکتا ہے دوست نہیں ہو سکتا تو جو ابھی تک ہوا نہیں ہے اور میں سائنٹس میں کہیوے سے پڑھا ہوں تو نہیں یہ کیا لیکن ایک داخل معلومت کے تک میں یہ اگر کھا جائے بہت احتیاط کے ساتھ اور غلط لفظ ہے لیکن میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے اگر یہ پریڈٹ کیا جا سکے کہ اگلا اسٹرک یہ ہے کہ چھے بلین اگر انسان ہے تو چھے بلین وہ مخلوق بنانے ہیں میرے ساتھ میرے دوست پٹن نبا کے چلاتا ہوں اس کو ہے یہاں تک پہنچنے جا رہا ہے انسان لیکن ابھی تک پہنچنی بایا کوئی اپنے پڑھ بنایا پروردگار عالم کی مخلوقات آپ دیکھئے کہ کس طرح سے اور دعا جوشلی کمیر انشاءاللہ مباللہ کو پڑھیں گے آپ سب اس کا درجمہ دیکھیں پڑھیں کیا مطلب حجی سوندر میں آئے نشانتے ہیں اس کی پہاڑ میں نشانتے ہیں اور کس طرح سے پروردگار عالم نے خلق کیا یہ چیزوں کو واقعی یہ بڑی عجیب بات ہے تو کوئی نہیں ہے اس کے پیچھے باتیں کچھ آنا ہم بلا کہنا نہیں ہوئی کہ تم جہاں بھی جاؤگے اس سے اپنا آخر نقطہ ہی اس سے پہلے کچھ نہیں تھا اس سے پہلے کون تھا جس نے اس کو دھکا لے کے آگے تک دے جائے آپ نے نہیں اس سے پہلے بگ بین سے بھی چار بلین لائٹیئرز پیچھے چلے گیا ہے اب یہ میں نے دیکھا ہے کہ ون ٹریلینت آف اے ڈاڈ جو ہے وہاں پر تھا وہاں سے ہی سب نکل کیا ہے یعنی کہ آپ پوری کائدان سے ریورس کریں شریف کوکر ٹھیکا سور ہاتھی گھڑیا تکتا گھڑا بھوڑا یہ پوائنٹ چاوال وہاں سے سٹارٹ ہونا ہے تو بھائی اس پوائنٹ دھکا جسے لگا ہے تو جہاں میں بھی آپ جائیں اس سے پہلے ایک آدمی ہوگا اس کا نب خود آئے ایک آدمی ہوگی جس کا نب خود آئے اور یہی سواد سب سے بہت امپورٹنٹ کی کوسشن یہی ہے کہ یہ بیٹم کو دھکا کس سے دیا بھائی یہ گاڑی کو دھکا کس سے دیا تو چلی نہیں میری گاڑی کسی نہیں چلا میری گاڑی کو پیچھوالی گاڑی نہیں چلا تو اس گاڑی کو کس سے چلا ہے تو یہ جگہ پر روکے گا جا کر روکے گا کیسے جا کر یہ آپ کے سر میں سواد ہو آپ کو سواد کرے گاڑی انشاء اللہ اس کو پیچھ کریں درود بھیجے محمد آدم اللہ اللہ